صدار تنگر کے جمعتیہ گاؤں میں انیس سو چوپن کے پہلے پاکستان میں جا کر بس گئے اکتیس کسانوں کے ساڑھے چار اکر زمین پر آج بھی ان کے پٹیدار کھیتی کر رہے ہیں اس بات کا خلاصہ تب ہوا جب راجسوے ویبھاگ کی ٹیم ویراست ابھیان کے داعت خطونی کا ستیافن کر رہی تھی اس بارے میں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان چلے گئے تھے اور اپنی زمین کو وارزدان کو سومپ کر وہاں پر رہنے گئے اس پر وہی لوگ کھیتی کر رہے ہیں SDM تریبھون نے بھی راجسوے کی ٹیم کے ساتھ گاؤں کا نریخشن کیا انہوں نے بتایا کہ راجسوے ویبھاگ کی ٹیم کو ستیافن کے دوران یہ جانکاری ملی ہے آپ کا جن ٹی وی اب موجود ہے ٹاٹا اسکائی پر ڈبل ون ایٹ فائیو پر اور ساتھ ہی ایر ٹیل پر ڈبل ون ایٹ فائیو پر اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور OTT پلیٹ فرم پر دیکھتے رہیے جن ٹی وی جن جن کی آواز